موسیقی 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 تھے تو اس جماعت کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی محبت ہمیں کھینچ کے لائی تھی اس کی مین وجہ بہت ساری کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہم لوگ کراچی چلے گئے وہاں پر پی اے سے ایک پنجابی سٹوڈنٹ اسوسیشن جماعت تھی اس کے ہم میمبر بنے وہ پنجاب کے ساتھ محبت کرتی تھی پنجابی لیڈر ہمیں ملا تو ہم نے اس کو اپنا مسیحہ جانا پھر اس کو دل دے بیٹھے اور ان کے کام اس بہت اچھے تھے نواز شریف صاحب نے اس جماعت کے لیے بڑی میند کی اور گران روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھا کر لے کر آئے چھوٹے چھوٹے ورکر تھے جو لوگ آپ نے جو سوال کیا یہ دونوں کمبینیشن ہے چوری شیر علی بہت ہی یعنی کہ چھوٹے گرانے سے تعلق رکھنے والے عام سے کارکن تھے جو دوسرے لیڈروں کے نعرے لگاتے رہے ہیں خود شیر علی صاحب نے بتایا کہ میں نے ذات سرفرات اپنے کندوں پہ بٹھا کے نعرے لگائے ہیں اس بندے کو میاں محمد نواز شریف نے جب بلدیاتی سیٹ اپ میں ڈالا تو وہ بندہ جب شہر کا میر بنا تو میر بن کے اس نے بلدیات کے کام بھی کیے جس میں باغ جناح ہے اور بہت سارے منصوبے تھے ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں کو لے کر ان کے کام کیے اور ہر یونین کانسل کی سطح پر اس جماعت کو منظم کیا تب اس جماعت میں پیولز پارٹی کا خاتمہ اس شہر میں ہو کر پاکستان مسلم لیق نون کا سورج نکلا جس میں رانہ سناولہ صاحب بھی ایک زمنی الیکشن میں پپلز پارٹی کو چھوڑ کر آئے تھے اور جوری شیر علی صاحب نے ان کو وہاں سے الیکشن لڑوایا اور وہ ہمارے ہی حلقے کے ایم پی اے بن گئے یہ تھا وہ دور جب عام کارکن میڈل کراس سے بھی نیچے طبقے کے لوگ اس نواز شریف نے لیڈر بنائے ایم پی اے ایم اے بن گئے پھر اس کے بعد روز و جوال کی کہانیاں چلتی رہیں لیکن جہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میں وہ آپ کو جدوش صاحب بتانا چاہتا ہوں جب 99 میں مشرف صاحب نے نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی اور انہیں سعودی عرب بیج دیا تو پھر اس چماعت کے اندر ریل میں فائٹ سٹارٹ ہوئی اور جو کارکن بچا اس نے سٹینڈ لیا سٹینڈ لے کر جدوجت کی جدوجت کر کے یہ آس لگائی دو دار چار میں میں نے پی ایچ اے کے منچارج صاحب حیصلہ بات کا جس میں میں نے یہ عبداللہ پر کی وارٹر فال بنائی چناب چوک بنایا گی گرون کی جو تھی پارکنگ کا ایریا سٹینڈ کیا اس طرح کے پیپسی کے جس سارے جالوالے چوک بنائے یہ بے شمار کام کر رہے تھے مگر کیونکہ دن میں محبت تھی نواز شریف کی اس کو لیڈر مانتے تھے تو میں نے سوچا کہ اس نوکری کا کیا فائدہ جس میں لیڈر کے کام بھی نہیں آسکتے ہم نے صریفہ دیا اور اس جماعت کو جوائن کر لی جب جوائن کیا تو پھر ہمارے اوپر پرچے سٹارٹ ہو گئے مجھے بزنس نہیں کرنے دیا گیا میرے پاس تمام خبریں مجود ہیں میرے اوپر سات آٹھ ایف آئیریں دیں گئی جب میں نے دو دار چھے میں مشرف کے کلاف ایک انٹروو دیا تو رانہ سناللہ صاحب کی مجھے کال آئی کہ یاسن شروع کر دیا کام آپ نے میں نے کہا جی میں نے اپنے محبت کرتا ہوں نواز شریف کے ساتھ میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی اور میں نے اپنے قائد کے انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں نواز شریف کے خلاف لفظ لکھے تھے مگر میں نے اپنے قائد کو پروٹیکٹ کیا اب آس بنا دی گئی قائد نے وہاں سے غلام عمد آباد میں خطاب کیا کہ میں جب واپس پلٹوں گا تو میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلوں گا پھر آپ کو شاید جتویسہ پتا ہو بحالی جمہوریت کے لیے اور جب چیف جسل صاحب کے خلاف مشرف نے کام کیا تھا تو اس میں پاکسن مسلم علی قنون نے ہراول دستے کا کام کیا تھا ہم نے شہرہ دستور کی پیشیاں بگتیں پرچے کرواے لٹھی چارجیں سب برداشت کیا قائد نے کہا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں دوزار آٹھ میں ہم لوگ یہاں سے ہر چیز برداشت کر کے اسلام آباد ہم نے زیرو پوائنٹ کے اوپر میں چوری ریاض گجر آبا شیرلی ہم اتمینہ دولتانہ کے ساتھ مل کر وہاں پہ آنسو گیس کا مقابلہ کیا اتنے پرانے آپ کارکن ہیں اتنا لمبا آپ کی قربانیوں کا ایک قسم کا پیریڈ ہے اس کے باوجود جب بھی پاکستان مسلم علی قنون پچھلی دفعہ بھی آپ کو میرے خیال میں نگلیکٹ کیا گیا کسی سطح پر آپ کو آپ جیسے کارکنان کو نہیں ابلائج کیا گیا اب بھی جب سے دیکھیں جیسے مرضی حکومت بنی وفاق میں بھی اس وقت پاکستان مسلم علی قنون کی حکومت ہے پنجاب میں بھی حکومت قائم ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ حکومت میں ہونے کے باوجود فیصلہ بات میں دن بدل ان کا جو ایک قسم کا زوال ہے یا جو گراف ہے وہ نیچے گر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ بات ہو یا مرکز ہو صوبہ ہو آج کا دور بدل گیا آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ویڈس اپ کا زمانہ ہے کمینکویشن کا نظام تیز ہو چکا ہے جب کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے پراملمز آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری شہر میں کوئی ایسا دفتر ہو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں پہنچوں وہاں پر نون لی کا کوئی لیڈر بیٹھا ہو جنرل سیکٹری ہو صدر ہو جوائنٹ سیکٹری ہو کوئی بھی ہو مجھے وہ رلیف دے میرے وابڑا کا کام کرے میرے چلان ہو گیا بلڈنگ کا اس کا مسئلہ حال کرے میری سوائی نہیں ہے کل واسا والوں کی وجہ سے جانگ روٹ بلا کیوئی وہ مسئلے حال کریں مگر ہمارا ایک رواج بن گیا کہ ہمارے تمام قائدین کے ٹیلی فون اول تو عام آدمی کی ایکسیس میں ہے ہی نہیں اگر ہو بھی تو بند ہوتے ہیں اگر نہ بھی بند ہو تو وہ فون نہیں اٹھاتے پھر ان کے ساتھ جو فون نہیں اٹھاتے اس میں وہ یہ کام کرتے ہیں رنگ بیک بھی نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا جو توجہ صاحب کے چوری شیر علی کا ایک انٹرویو تھا جیو کے ساتھ ایک دن اس میں اب بندے نے سوال کیا کہ شیر علی کیا آپ افعالتا ہے آبر شیر علی کا سب سے بڑا جس پہ آپ کو حسن کرتا ہے تو میرے اس لوکل لیڈر نے یہ بات کہی میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں انہوں نے ہمیں کھڑا کیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سیاست کیا چیز ہے اور شہر میں سیاست کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے انہوں نے کہا سب سے گری بات آبر شیر علی کی فون ریٹینڈر نہ کرنا اور رنگ بیک نہ کرنا اللہ اور یہ آج بھی ان کے اندر ہے یہ سب کے اندر ہے نہ ہمارا شہر میں کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا دفتر ہے جو تویسا میں نے دو دار آٹھ میں فیکس کے ذریعے انگلینڈ میں میں نے قائد نواشی کو یہ بیجا کہ پنجاب میں ایک پبلک سیکیٹریل نون لیگ کا بنا دیں جس میں ہارٹ ڈویزن کے لیے دو چار بندے بٹھا دے میں لیے سے آیا ہوں مجھے پتا ہو کہ وہاں پر ایکس وائی زیڈر بندہ بیٹھا ہے میں نے جا کے بتانا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر میری بات نہیں سنتا تو اس پہ ایکشن ہوگا اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری نون لیگ نے پینتی سال میں بیروکریسی کی بات سنی ہے نیچے گرانڈ کے اوپر ورکر کی بات نہیں سنی جو بیروکریسی نے کہا ہے انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے تم غلط کہہ رہے ہو چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیم نہیں کیا اور سب سے بڑی اور غلط وجہ بری وجہ ہمارے اندر جمہوریت نہیں پارٹی کے اندر جمہوری سیٹ اپ کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر پتا ہو کہ مریم بی بی نے بھی کارکنوں سے ووٹ لے کر آنا ہے حمزہ نے بھی دس ہزار افراد ہیں ان سے ووٹ ڈلنا ہے تو یہ صوبے کا وزیرحالہ بن سکتا ہے چیزوں کو گھر کے اندر رکھنے کی جو عادت ہے اوپر سے لے کر نیچے تک باپ بیٹا بیٹی بتیجہ بائی سمدھی دماد کچھ نہ ملا تو قزن کچھ نہ ملا تو برادری وہاں پر ختم کر دیا جماعت کا بیڑا گھر کر دیا آج تک یہ نہیں ہو سکا ایک پروفیشنل ونگ بنا تھا جس کا میں جنرل سیکٹری تھا اور آصف کرمانی اس میں صدر تھا پروفیشنل ونگ کا مطلب یہ تھا کہ اس ونگ میں ڈاکٹر انجینئرز وکلا دوسرے ٹیک لوگ کام کریں گے وہ پارٹی کو سپورٹ کریں گے کوئی آج تک نام سنا ہے آپ نے اس کا نہیں یہ اتنی بڑی دیکھیں آپ نے چیزوں کے طرح انشاندے کی ہے یہاں پر ہمارے بہت زیادہ دیکھیں کہا جاتا ہے جی کہ نون لیگ دیکھیں جی یہ کر رہی ہے نون لیگ وہ کر رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی سطح پر آج بھی کسی بھی کارکون کو جو ہے نہیں نوازا گیا کسی بھی کارکون کو آپ دیکھیں ایک ہسپتالوں کے انچار دے رہے تھے تو وہ بھی اپنے ہی دھارے ہوئے لوگوں کو دے دیئے تو کیا نہیں سمجھتے کہ کارکونان کی بدلی اور مجلسی میں صفحہ رہا ہے اسے نہیں دیکھیں بات اب کارکونوں کی نہیں رہی جو تو اس سے مجھے نہیں کام انڈرٹ کیا مجھے نہیں کچھ سلکاری عوضہ دیا کوئی بات نہیں الحمدللہ ہم لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہم سیاست میں پیسہ بنانے کے لیے تو نہیں آئے اقتدار تو وہ جو تھا بطور بی ایچے کے انچار جب میرے پاس 30 200 پیپلز کا سٹاپ میرے ساتھ مطیعت تھا سرکاری جیب تھی اس کے اوپر نیلی بطی لگی ہوئی تھی میں تو وہ پروٹوکل انجوائے کر چکا ہوں بارہ سال مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے چھوڑا تو اس اقتدار کو اس لیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت میں آ کر اس عوام کی فلاہ کے لیے کام کریں گے مجھے کارکونوں کو ارجسٹ کرنے کی بات نہیں ہے میں آپ کو چھوٹا تھا واقعہ بتا دیتا ہوں ریسنڈلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ اس میں بچی جو ہے چلڈرن آسپنیل میں نرسری میں اڈمیٹ تھی بچی کے پیرنٹس نے جا کے بتایا کہ جی یہ انکویویٹر بند کر دیا گیا ہے اور کہتے ہیں خراب ہو گیا ہے بچی ماری مرجہ نہیں ہے کیا کریں اس کا میں نے منسٹر ہیلتھ کے ساتھ میرے کیونکہ میں ورکر ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح بات کروں گا میں نے ان سے اچھے انداز میں بات کی اس میں انکواری مارک کی اس کو دوبارہ رکھا گیا الحمدللہ آج وہ بچی سے اطماندہ زندہ ہے اگر کارکون کی ایکسیس اوپر اطلاع دینے تک ہو گی دیکھیں معذرت کے ساتھ جب آپ چار پانچ دس سیلیوں کے لے کر پنجاب کی گورنمنٹ چلائیں گے تو نہیں چلنی آج آپ بلدیاتی سیاست کی بات کہا دیں جو تو ہی صاحب آپ کے لئے حرام کون ہو کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں بلدیات کیا ہے پی اچھے جو بنایا گیا یہ بلدیات کی ایک گارڈن برانچ تھی جس میں نسیم صادق اور ہم نے کام کیے ہوئے اب اس کو کیا کیا اس کو ایک سی ایس پی فیسر کے کنٹرول میں دے کر علیہ دا سیٹ اپ بنا دیا گا اس کے اندر بورٹ ٹیکس کا ایک بورٹ کا پیسہ تھا جو ایک عرب کے لگ بگ فیصلہ بار شہر سے آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس بیک نہیں جائے گا وہ لوکل صدہ پر ایک اوپر انویسٹ ہوگا مگر وہ کیا کیا وہ للے تللے سی ایس پی فیسروں کے ہاتھ میں آ گیا اب اللہ کے فضل سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پارک انڈ ہارڈی کچھل سیل بھی کوئی شہر میں ہوتا ہے پھر جس کو سالڈ ویسٹمنٹ کامپنی بنایا گیا وہ کار پیشن کی صفائی کا ایک برانچ تھی جس کو ڈاکٹر اور دوسرے لوگ کنٹرول کرتے تھے سینٹری انسپیکٹر کنٹرول کرتے تھے وہ بھی اٹھا کے پی ایچ اے وہ ایک کامپنی بنا ہی کامپنی سے کیا فیدہ ہوا اور سی ایس پی فیسر کی ریجسمنٹ بن گئی مگر لوکل صدہ سے ان کا رابطہ کٹ اف ہو گیا جو بلدیاتی کانسلر تھا جو چیئرمنٹ تھا جو نیاب ناظم تھا اس کی رسائی وہاں پہ ختم ہو گئی پارکوں کے کام چلا گیا اچھا ابھی بھی جو مریم بی بی ہیں وہ سارا کام بیورکریسی کے ذریعے چلا رہی ہیں اور کسی بھی سطح پر اپنے ایم ایم پی کو بھی وہ ایک کموڈیٹ نہیں کر رہی ایون آپ کا ایم 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 پی ایک کانسٹیبل تک کا تباویدہ نہیں کروا سکتا تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح حکومت اگر چلانی ہے یا اس طرح سے اگر نظام چلانا ہے تو کیا یہ لمبار سا چل پائے گا نہیں نظام تو چلی نہیں رہا نظام کیسے چل رہا ہے نظام چل کہاں رہا ہے آپ گندم کی حالت دیکھ لیں میں زیمیدار ہوں الحمدللہ میں تھانا ٹھیکری عالمے جو تین چار پانچ بڑے زیمیدار ہوں گی اول تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تھانا ٹھیکری عالمے میں ایک بندہ جس کے اس پاس نام اتنی زمین ہو وہ واحد آدمی ہے جس کا نام محمد یاسن کا زہنہ ہے اور میں پدیشی زیمیدار ہوں زمین مجھے باپ کی طرف سے آئی ہے مگر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری گندم کی کیا حالت ہے میں صرف رو نہیں سکتا جتوری صاحب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک زیمیدار کے سپنے کیا کہا تھے گندم کے ساتھ اس کو یہ کہہ کے فارق کر دیا گیا کہ یہ آرتی معافیہ کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹ رہا ہے اس کے پاس ابھی تک نہیں پہنچ سکے لولیپا کیا دیا گیا ہے کسان کارڈ بنائیں گے کیا دیا گیا ہے سولر سسٹم دیں گے کیا کیا گیا آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں یوتری صاحب انہوں نے ایک سکیم دی ڈر پیریگیشن اس کا نام ہے اس کے ساتھ سولر سسٹم دیا اس کے ساتھ ایک طلاب بنتا ہے یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پیسے ہیں جب آپ کو گراؤن پر بتا ہی نہیں ہے تو سب برہی کرپشن میں چلیں آپ مثال دیتا ہوں میں آپ کو وارٹر مینج میں دبارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے آپ پورے فیصلہ بات میں ان کی فیلے لٹھا لیں میرے ساتھ چلیں جس بندے نے طلاب کے پیسے لیے تھے وہ سولر یوز کہاں کر رہا ہے مجھے آپ دخوا دیں پورے فیصلہ بات ڈویزن میں تو میں آپ کو مان جاؤں اور اس پر پیسہ کتنا گیا ہے سرکارد کا یہ بہت بڑی نشاندی کر رہے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد بلدیاتی سیٹ اپ کے والے سے بات کریں گے تو ملتا ہی چھوٹا سا بریک کے بعد ملتا ہی چھوٹا سا بریک لیں گے کسانہ ساتھ بہت زبندس باتوں کی طرف آپ نشاندی کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہو گا کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی سطح نیچلی سطح پر اختیارات نہ جائیں جبکہ یہ جو تمام مسائل آپ دین کی طرف نشاندی کر رہے ہیں یہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے فاؤن کیا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا تو نیچلی سطح پر جب چیرمن حضرات یا ناظمین یا کانسر حضرات ان کو جب آپ اختیارات دیں گے تو آپ کی یہ گلی محلے کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں تو کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو فوری طور پر فال ہونا چاہیے دیکھیں جی جب مشرف کا دور تھا اس کی ایک سب سے اچھی بات پتہ کیا تھی اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس نے بلدیاتی نظام کو انگلنڈ کی طرح بنایا تھا انگلنڈ سے ہی ٹیم آئی تھی جس کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا انگلنڈ میں بلدیاتی نظام کیا ہے کہ آپ نے وہاں پر پلیس جو ہے لوکل خود اپوائنٹ کرنی ہے مہر نے ٹیفک پلیس خود اپوائنٹ کرنی ہے ڈیسٹک ایڈمسٹیشن اس کے انڈر ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق صوبے کے ساتھ نہیں ہے اس نے چیف کی اے سی آر خود لکھنی ہے مشرف نے یہی قانون لاغو کر کے انہیں ڈی ڈی آر بنا دیا ڈی سیو بنا دیا کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنرز جو ہمارے پاس آئے تھے بریس گیر سے جو ہمارے پاس ایک گورے کا نظام آیا تھا اس کو بریک کر کے یہ تمام اختیارات جو تھے وہ لوکل نمیندوں کو دے دی مگر کیونکہ لوکل نمیندے جو ہمارے تھے وہ جینور لوگ نہیں تھے وہ کسی کا بیٹا تھا اس کا باپ ام این اے اور چیرمن تھا وہ زلے میں چیرمن بن گیا کسی کا باپ میر تھا اس کا بیٹا میر بن گیا ان کو عادت پڑی ہوئی تھی سر کہنے کی تو ان کے موں سے وہ سر نہ ختم ہو سکا اور اس بندے کا جو شاندار قام تھا مشرف کا وہ اس قوم کے جو سو کارلز شیاسدان تھے جن کی ایجوکیشن بھی ایسی نہیں تھی کہ اب نظام بدلنا چاہیے اب پجتر سال کی تاریخ کے بعد گزرنے کے بعد اس بیروکریسی کے ساتھ اور اس نظام کے ساتھ یہ ملک تو نہیں چل سکتا یہ تو یہ سب مجھے یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ دنیا میں پانچ بڑے ملک ہیں جن میں پاکستان کا بھی نمبر ہے امریکہ بھی ہے اس میں چینہ بھی ہے انڈیا بھی ہے اس کی جیڈی پی میں اکتالیس پتالیس پرسن ہصہ ہے ہم پچیس کرون جیتے جاگتے انسان ہیں ہمارا پوائنٹ فور پرسنٹ حصہ ہے ہم ایک پرسنٹ بھی رول نہیں ہیں ہمارا یعنی کہ ہماری قوم دنیا میں اگر اکتالیس بوریاں گندم کی پانچ بڑے ملک حصہ ڈال رہے ہیں نا تو ہماری قوم پوائنٹ فور پرسنٹ حصہ ڈال رہی ہے کہاں خرابی ہے اگر یہی بیروکریسی اگر یہی سیاسی نظام اگر یہی سسٹم کامیاب ہوتا تو جتوئیسہ پھر وہ نظام نہ بدل جاتا ہے ملتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کے بعد بلکل بیگ ناظرین کسانہ صاحب ایک چیز ہو رہا ہے کیا آپ سمیتے نہیں ہے کہ مسلم بیگ نون جس طرح کے یہاں پہ خاص طور پر فیصلہ بات کی بات اس کی نہیں کر رہا کیونکہ آپ فیصلہ بات کو بہت اچھتا سمیتے ہیں یہاں پہ وائٹ واش ہوا پوری کی پوری مسلم بیگ نون کے قسم کا درن تختہ ہو گیا تو کیا آپ سمیتے نہیں ہے کہ اگر فیصلہ بات میں فوری طور پر بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں یا بلدیات کے حوالے سے پنجاب میں اس طرح کی کوئی ویو ہو جائے تو پاکستان مسلم بیگ نون کو اس طرح پر فائدہ ہو سکتا ہے جی پاکستان مسلم بیگ نون کو اس وقت تو اگر ہم سیاسی طور پر بات کریں تو فیدہ 50-50 ہوگا کیونکہ جماعت کی جو ہے وہ گراف جو ہے ہمارے قائدین کی وجہ سے ہمارے جو لوکل قائدین ہیں ان کی وجہ سے کافی نیچے گر چکا ہے الیکشن کے لئے کام جاب ہونا بہت مشکل ہیں چانسز بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سیاسی نرسری تیار کرنا چاہتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ نئی کی عادت سامنے آئے نئے لوگوں کی دلچسپی برکلار رہ جائے نوجوہ نسل کا سیاست کے اوپر اتبار رہ جائے تو آپ فری اینڈ فری اینڈ فری اینڈ کروائیں بلدیات کا جو جیت کے آئے اس کو آنے دے اور اس میں بھی اس سسٹم کو رائز کریں بندے جو بعد میں پھر آپ کو پتا ہے کبھی کبھی مری پروگرام کبھی رات کہیں کبھی بوربن اس سے نجات دلوا کے ہر بندے کو اکسس دیں کہ وہ خود ووٹ ڈالے اور بلدیاتی نمہندہ تصیل کا ناظم زلے کا ناظم اپنا سیلیکٹ خود کریں اور پھر اس کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو واج کریں کیونکہ جب آپ گلی محلے کی سیاست کرتے ہیں آپ کے پاس دس بارہ بندے جو نمہندے ہیں جو کے فلاہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں کوئی کانسلر ہوتا ہے کوئی لیڈیز کانسلر ہوتا ہے کوئی جنرل کانسلر ہوتا ہے کوئی لیبر کا کانسلر ہوتا ہے کوئی نیب ناظم ہوتا ہے کوئی چیئرمین ہوتا ہے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں لوگوں کے کام ہوتے ہیں جب لوگوں کے کام ہوں گے فار ایجمبل کسی یونین کانسلر میں ہم جیت گئے کسی میں ہار کے مگر ہارا ہوا نمہندہ بھی تو کام کرتا ہے اس سے ہم جو ہماری صاحب معاشرے میں بگڑی ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جمہوری نظام کو اگر چلانا ہے تو بلدیات کے بغیر نہ امریکہ میں نہ فرانس میں نہ انگلنڈ میں ایون دنیا کے کسی ملک میں بلدیات کے بغیر تو نظام نہیں چلتے اسلام مریم بی بی ون مین شو کی طرح قسم کے پنجاب حکومت کو چلا رہی ہیں کیا آپ بطور کارکن ان کے سٹائل آف گورننس سے مطمئن ہیں جتوری صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیکسٹ اگلے دور اب تو بڑا پا آگیا ہے کہ کوئی چانس بن بھی رہا ہے تو ہماری وہی جو جوانی والے باتیں سچ بولنا سچ بولنے کی اس معاشرے میں ایک سزا ہے ہمارے قائدین اس بات کو سنتے نہیں ہیں اگر سنتے ہوتے تو ہم نے تو بہت دیر پہلے کہا تھا کہ یہ نظام یہ سٹائل آپ کا ٹھیک نہیں ہے اب مجھے بتا دیں آپ ایک جماعت کو تو کہتے ہیں کہ اس کا الیکشن نہیں ٹھیک ہوا اس لیے ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ کس سیاسی جماعت کا الیکشن جو ہے جمہوری الیکشن ٹھیک ہوتا ہے تو سادہ سی بات ہے مریم بی بی کی بات نہیں ہے بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لانی ہوگی اور جو پرفیکٹ لوگ ہیں جس کا کام اس کو ساجے وہ لوگ آپ کو ڈونڈ ڈونڈ کے لانے ہوں گے بس اب یہ نظام ٹھیک ہونے ہیں بلدیات کے بغیر بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت لانے کے بغیر بھی اب نہیں چھوٹ سکتی اب یہ جو سبتر پرسنٹ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ بینک کیوں پر پورے فیصل بن جو دے اس کو کیسے ڈیفیوز اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ہاں بہت اچھا فارمولہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میرے پاس یہ فارمولہ ہے کہ ملک کی کانومی دو سے تین مینے میں ٹھیک ہوتی اگر میرے والے فارمولے پر چلا جائے میں نے فورٹی تری ڈپارٹمنٹ کے اوپر سرچ کر کے لکھ رکھی ہے کہ وہ دپارٹمنٹ کیسے ٹھیک ہونے ہیں ہم دو سے تین ماہ بعد ہماری کانومی بلکل ٹھیک ہوگی جب کانومی ٹھیک ہوگی تو ہمارے پاس گنجائش پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کے بیلی کے بل کم کر سکتے ہیں جب بیلی کے بل کم ہوں گے تو ہمارے آدم خالف تو بہی ختم ہو جائے گی جو بل دیکھ کے ہمیں گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر رنگ برنگٹ جو ڈالتے ہیں کہ آپ کا بل پینتیز دارہ آگیا ڈانس یہ وہ ہماری جو قائدن کی بستی ہوتی ہے ہمارا دل بھی دکھتا ہے اس کا ایک ہی بچ سک حال ہے میں آپ سے آخری بار ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یاسین کسانہ آنے والے بلدیاتی سیٹ اپ میں یا جو قومی سمبلی یہ پجاب سمبلی کا سیٹ اپ ہے اس میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں آنے والے سیٹ اپ میں الحمدللہ میرا پلان مکمل ہے ہم لوگوں نے میٹنگ بھی کر چکے ہیں آپ کو نہیں بلا سکے آنے والے پلان میں ہم قائدین کو ہر حلقہ میں نئے کارکون جو ہے وہ کینڈٹ کے طور پر دیں گے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کیونکہ قائدین بھی ان لوگوں سے اب تنگ آئیے ہیں آپ اس کے حوالے سے آپ کے پاس میسی پلان موجود ہے ہم اس کو ہر یونی کانسل سے لے کر تو اپنے ڈسٹرک تک انشاءاللہ تعالی فیصلہ بعد میں پاکستان مسلم لیق نون کا یہ قلعہ تھا ہے اور رہے گا رہے گا ناظرین آپ سن رہے تھے یاسین کسانہ پڑے ویڈی لینٹ ہے پڑے موٹیویٹڈ بھی ہیں کہ دوبارہ پاکستان مسلم لیق نون اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے اس کو دوبارہ قائم کر سکتی ہے اور مقام حاصل بھی کر سکتی ہے لیکن اس کے لئے ظاہری بات ہے جماعت کو جو ہے اپنے روئیوں پر نظر سانی کرنی ہوگی پاکستان مسلم لیق نون کو جو ایک سٹائل آف گورننس ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اپنے جو بنیادی کارکنان ہیں یا جو ان کے ساتھ لوگ اتنی زیادہ یاسین کسانہ جیسے لوگ جس طرح محبت کرتے تو ان جیسے لوگوں کے پر اعتماد کرتے ہوئے چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا اور یہ جو جتنے بھی دکیان نوسی اور یہ فرسودہ ایک جو سسٹم یہاں پر رائج ہے ہمارے خاص طور پر فیصلہ بات بھی اور یہ جو فرسودہ چیرے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا اور نئے لوگوں کو اوپر لانا ہوگا امید کرتے ہیں کہ یاسین کسانہ صاحب کے ساتھ آج کا پوڈکاست آپ کو پسند ہے ہوگا اگلے پروگرام تک صدار امین جتوئی کو دیجے اجازت پاکستان زندہ باب